لو تنا جلسے تیسی گئے اے چشم دید واقع ہے ایک بندے تھا بازو بالکل انہوں کفالے جو ہے اسی او ساڑے جلسے چاہیا تے اینج اینج نعرے لارے سی تے نعرے لاندے لاندے ہوتا ہے اے بھی ہاتھ کھڑا ہوگئے اور تم آیا نا در تے کیوں بدل سیبہ اوہ ہزاروں رنگان میں چرنجین دے محمد تُس ہی اکیڑے چکرنج پائے ہوئے چکرنجی جو نعرہ نیلہ نا کیوں جی انہوں پتہ ہی نہیں لگیا وہ ہاتھ بھی نعرہ لٹھی کوئی اینجن کر دیا یہ ہاتھ ختم ہوں گے نا نعرہ نا تو میرے کدھوں نے ختم ہو چکے ہوں گے ہاں جی اے لارو پنڈی تک میں نعرے لائے پنڈی ہو فیر لائے اور پھر دو بار یہ سی گئے ہیں کہ میں کنٹینر کے باہ کے اینج لائے میرے آپ ساتھ کدھ نہیں تھکے کہ تو آڑے پدھ نہیں تیسری باری تھاک جانے ہیں یہ ہاتھ تھکڑے ہیں جی تو آج دے سبق پکاؤ نا جی تو پھر کبر چوزور تشریف لیانتے زرہ رک جاؤ ہونے آ جاندہ منظر اب منظر آنے آنے اور زرہ رک جاؤ ہونے آ جاندہ اور جو آگے اکھے میں دس دے آنے ایتنا سبق پکاؤ کے جانے ہیں لبیت دے نعرے حضور پکاؤ ایتے آپ نے یہ نو جان دو ایتے آپ نے یہ نو جان دو ایتے آپ نے اپنا ہی جان دو اسی تو انو کدھر لے جا رہے ہیں لوگ ہیں تیسی گلہ سنو کے ساڑے خلاف گلہ کرنے ہو تو آڑے پترہ نو اسی عفیم تے لایا تو آڑے پترہ نو فلمہ تے لایا خدا دا تیسی دے تو آڑیا نسلوی قیامت تاک لبیت دا شکریہ نہیں ادا کر سکتی آن جی اسی ایتنا سبق پڑا دیتا نوجوانہ نو قیامت والے دن جے تو بغیر ویکھے تو انگینج کر دے نا تو قیامت نوجوانہ تو اعلان ہونے اب حضور تشریف لانے والے ہیں قیامت تا منظر حضور نے خود بیان کی چلے تو تس ہی کے نا پچھے لگے پھر دےو وَنَا أَبْوَلُ النَّاسِ خُرُوجَ مِلَا بُعِسُوا وَنَا قَائِدُهُمِلَا وَفَدُوا وَنَا خَتِيبُهُمِلَا آنسَتُوا وَنَا شَفِيُمِلَا خُبِسُوا وَنَا مُبَشِّرُهُمِلَا يَيْسُوا الْقَرَامَتُ وَالْمَفَاتِحُ وَيَوْمَ زِمْبِيَدِي وَلِوَا الْحَمْدِ يَوْمَ زِمْبِيَدِي حضور توجہو بچے ہو حضور فرماندین سب تو پہلے قبر انور تو میں باہر آنا ہے حضور نے فرماندین سب تو پہلے قبر انور تو میں باہر آنا ہے حضور نے فرماندین ساری دنیا کر دیننا ہے نا دیا زبانہ اس دن بند ہو جانی ہے جس طرح یوم یکشف وانساکی وَيُدْاوْنَا الْسُجُودِ فَلَا يَسْتَتِيُوْنَا قیامت آرہ دن کافرہ دن مومنہ دا رب نے فرق قرآن ایک بیان کی تا فرمایا کافرہ دن مومنہ دی پہچان کی میں انہیں سارے معاشر آرہنے حکومنہ بے اللہ نو سیدہ کرو مسلمان جھوک جانے جیرے کافرانوں نا دی لاکھ کے سریعہ پہ جانے وہ جھوکی نہیں سکنے وہ دن لاکھ اینجی کھڑا رہنا ہے جلے ہو قیامت والے دن جدو آواز آنی حضورت وفادار اینج ہو جان لبیک کہنے کہنے ایسی اینج نہیں ہو جانا جت میں نبوت ناموس رسالت غدار اینج ہو جان آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گئے حضورت نے فرمایا سارے انبیاء و رسل سارے آلِ معاشر چپ ہونگے اللہ دے سامنے گل کوئی نہیں کرے گا حضورت فرما دے ہیں میں آہو دن ربنا لمی گل کرانے اور تُو آیا آنا درد جنا گل کرنی تیری آج تُو چپے ہونا دے بارے گل لے جی کرنے آئے کسی تھی اینج جناب کانے میرے جا ایک مولوی دو لفظ پڑھ کے چٹری داڑی کر کے انہیں وہ ظہور دیا شانہ ہاتھ بندیاں کرنیاں نا نا تیرے در کا درباں ہے جبریلِ آزم اور تیرامت سے خواہ ہر نبیوں ولی ہے ابیتاب جس کے لیے عرشِ آزم یوسراہ رضی اللہ مقام کی گلی ہے لکیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور سباہ ہے مجھے سرسرے دشتے تیبا اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے ادھی راتی تو دو وجنی آڑیں تسی بیٹھے ہو میں بھی آگیا کوئی تھکاوت محسوس نہیں تو آڑے چہرے بھی جناب چمک رہا ہے میں بھی کتا پاک رسول اللہ دا آگیا اے مقصد کے وے ساری محنت دا علامہ سال لوگاں ہزارہ روپے لائے اوٹھوں تو پھول لینا سٹھنے شروع کی تے اے ساری محنت دا مقصد کے وے تمنا ہے فرما یا روزِ معاشر یا تیری رہائی کی چٹھی ملی یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبے یا رسول اللہ توجو توجو تسی میں کے کام کی تا سنو ذرا امام حسن کی فرما دے حنیل حسن ابن علی مدی اللہ تعالی عنہما قال سال تو خالی ہند ابن آبی حالا وقانا وصافا کل تو سفلی منت تکا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متواسل اللحظان دائم الفکرت لیسا لہو راحت طبیل السکت لا یتدلم فی غیر حاجہ یفتت تن کلام ویقتمو بیشدادی وفی روایت بسم اللہ ویتدلم بجوام الکلم کلام فصل لا فضول ولا تکسیر لیسا بالجافی ولا بالمہین یعظم النحمد واندکت غیر انہو لم یکن یزم زواقا ولا یم بحو ولا تغدب الدنیا ولا ما کان لہا فیدہ تغدی الحق لم یکن لغدبی شہن حتی یم تصر لہو ولا یغدب بنفسی ولا یم تصر لہا ویدہ شعر شعر بطفی کل لہا ویدہ تعجب قلب ویدہ تحدث اتسل بہا ودرب براہ دیر یمنا بدن ابحام یسرا ویدہ امام حسن فرمان دیں ساری زندگی میرے نانا جان پریشان رہے ایتے تا پیاؤ پیاؤ ہوئے تو میں لوگا نوہ حسدیاں بیکیا میت پیاؤ ہوئے تو لوگ ہس رہے انہیں پہنٹا جات پا کے کیوں جی میں تو مرنا نہیں شہر بڑھا ہی مریا میرے نانا جان ہمیشہ ہی پریشان رہے کیوں رہے تو ہڑی میری وجہ کہ میری امت کا کیا بنے گا آج امت انگوٹھے چومن تو بیزار مولانا پیسے سارا دن غلے چو چک دین اینا دے ہاتھ نہیں تھک دے کدھی انہو شرم نہیں آئے جھوٹ بول دیں پیسے قسمہ کھا کے مال بیچ دیں لوگ اور غلط پیسہ کما کے لوگ ہجم رہے چلے جان دیں انہو شرم صرف انگوٹھے چومن تے دلیل پش دیں حرام سود کھا کے لوگ انہو کتنا بڑا جرم سود کھانا کدھی کس نے بہتر سال سوچیا کم از کم مولانا گناہ کیوے سود دا ستر واری اپنی مانا بدکاری کرنی ہے ساری دنیا قیامت جو شکر ہوئے گی اللہ جی ایک قرآن دی نس ہے قیامت سود کھانا جنلے ماشری جی دھکے کھا رہے لوگ دنیا دنیا سود کھان دا دین دا کوئی کام نہیں کرنا صرف پتروں دے ام المومنین کی فرمانی حضور دے گھر بستر بچے ہوئے ایسی او دے جڑا تلائی ہے نا گدہ او دے خجور دی چھال بری ہوئی ایک انساری اورات آئیا انہ کے حضور دے تے سامن انس بن مالک کہنے میں دس سال حضور دی خدمت کی تھی مامسیس تخزن ولا حریر ولا شیعن کان علینا من کف رسول اللہ فرمایا میں دس سال حضور دی خدمت کی تھی نہ میں کوئی ریشم ہو جائے نرم ہوگیا نہ کائنات کوئی اور کپڑا نرم ہوگیا حضور دے بدن جسم نال اتنا نازک اور نرم آپ دا جسم مبارک حضور ساندھے چھتائی نہیں مولانا او گدہ جڑا سی سی روئی پانے آنا او دے خجور پتے بھرے ہوئے ساندھ آج وی قسم دے کھانے کہا کہ لوگ دین ہوتے تنقید کر رہے ہیں تو دین نو دتا گئے تو تنقید دتا ہے سوائے بدنامی تو یہود دین دو باری منصوغ ہویا عیسائی ایک باری حضور آگئے انہ نو اپنے دین ہوتے فخر جتے بے جانگے مجھے تو شرم آتی مسلمان کھل آتی ہمیں تو شرم آتی یہ مسلمان تو بہن نو مسلمان تنو کنے روکیا تو ایتا بدنامی کرائی اسلام دی امام محمد نو ویہ کہ یہودی کہندے سان غلام محمد دے ہو جاتے آقا محمد کیے ہو جائے محمد 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 محمد